اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورت البقارہ چپٹر ٹو ورس ہنڈرن ٹوئنٹی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے یہ ایک سورت ہے یا ان کی طرح ہو جاؤ تو یہ تمہارے ہوں گے otherwise جو مرضی کرتے رہو یہ تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہاتھ ملائیں گے یہ وہ لن تردہ لن ہے نہائیت نیکیٹیو کہ وہ تم سے کبھی بھی سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے they will never be satisfied with you unless you adopt their brand of religion حتیٰ کہ تم ان کی طرح ہو نہ جاؤ یا ان کی باتوں کے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملاؤ otherwise کوئی تمہارے بیچ میں ان کے بیچ میں پیس ٹویٹیز نہیں ہو سکتی یہ سب بکواس ہوگی یہ کس کا فتوہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی چودہ سو سال پہلے سورة الباقارہ چپٹر ٹو ورس ہنڈرڈن ٹوئنٹی آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایک حدیث ہے ترمیزی کی لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَتَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَنْ نَعَلِ بِنْ نَعَلِ یہ ترمیزی کی کتاب ہے حدیث کی جس میں یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر مسلمانوں پر وہی سب کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل پہ ہوا جیسے جوتی کے دو تلوے آپس میں جوڑ دو اگر آپ دو جوتیوں کو ہاتھ میں پکڑ لیں اور ان کو سامنے ایسے کر دیں تو ایک الگ صورت میں دکھائی گی ایک الگ صورت میں دکھائی گی لیکن جیسے آپ ان کو آپس میں یوں کر دیں گے تو یہ برابر ہو جائیں گے میں نے جب اس حدیث پہ غور کیا تو میں حیران ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال حکمت سے دی ہے دو جوتیوں کو سامنے دیکھیں دو امتیں ایک موسیٰ علیہ السلام کی ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جیسے ان کو آپس میں جوڑا تو وہ ایک صورت میں دکھائی لیکن تھی الگ لیکن مطلب کیا ہے اس ساری حدیث کا لیاتینہ علیہ امتی کہ جیسے ہو بہو جو امت بنی اسرائیل جو امت موسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے وہی میری امت پر آئیں گے جیسے دو جوتی کے تلوے آپس میں جوڑ دو آج اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا یہ بات تو کلیر ہو گئی اکثر لوگ اس حدیث کو اس حدیث سے کنفیوز کر دیتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو لوگ میری امت ہے یہ بنی اسرائیل یہودوں نصارہ کے اوپر ایسے پیروی کریں گے جسا وہ بے جو چھپکلی ہے بل کے گوہ میں گز جائیں گے تو وہ بھی پیچھے جائیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ دونوں باتیں اپنی پی جگہ لیکن یہ جو حدیث ہے اس کے اندر حالات لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي اسرائیلَ حَزْوَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ کہ جو حالات جو معملات جو پروپنسٹیز جو ابومینیشن بنی اسرائیل پر آئی تھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہو بہو ویسے ہی میری امت پہ آئے گی جیسے دو جوتیوں کے تلوے آپس میں جوڑ دو اب ہم نے اس کو سمجھنے سے ہم اس کو کیسے سمجھیں گے اس مسئلے کو اس حدیث کو جب تک ہم بنی اسرائیل کی پروپنسٹیز ایبزرڈیٹیز کو نہ سمجھیں ان کی تاریخ کا انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میری قوم میری امت کے ساتھ وہی سارے معاملات ہوں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے لیکن فرق کیا ہے کہ دو جوتی ہیں ایک کا رخہ لگ ایک کا رخہ لیکن جب وہ جڑیں گی تو حالات ایک ہی ہوں گے اس حدیث کے بہت سے مطلب نکل سکتے ہیں لیکن جو اصولی اور اقل میں آنے والا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے معاملات اور جو ان کے حالات ان پر آئے وہی حالات جو ہے میری امت پر آئیں گے میں نے آیت اس لئے شروع میں پڑی تھی کہ بنی اسرائیل کی ایک خصلت ہے وہ یہود و نصارہ کے چہرے ہیں دو اور وہ کیا ہے کہ وہ تم سے کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ان کے اندر ہمیشہ ایک الویل ہے جو اللہ نے بتا دی اور صورت اگر آپ مائدہ پڑھیں چپٹر فائف ورس نمبر ایٹی ٹو اس میں بھی اللہ بات فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہودی خاص طور پر لیکن کرشن یہودی اور پولیتیسٹ ہندوز لیکن یہ کرشن سے تمہارے پاس کچھ ہوپ ہے کیونکہ ان میں کچھ لوگ متکبر نہیں ہیں اسی طرح صورت البی جنا چپٹر نائنٹی ایٹ ورس نمبر سکس سیون میں ہے کہ اگر یہ احلال کتاب اور یہ جو پولیتیسٹ اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کے لئے بہتر ہے یہ ورس سیون میں سکس میں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ شروع انبریہ ہے یہ سب سے گھٹیا کریچرز ہیں اور دوسرے میں کہا خیر البریہ اور یہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا اگر یہ ایمان لے آتے کون یہ یا کوئی بھی ایمان لانے والا منہ ہے ایک ہے شر عظیم اور ایک ہے خیر تو اب یہاں سے میں نے اس لئے بتایا کہ اب بنی اسرائیل ایک نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کی جیسی خصلتوں پہ مت جانا اگر گئے تو جو حالات بنی اسرائیل پہ آئے تھے وہی تم پر ہوں گے یہ خیر امہ یہ خیر امہ جو بنے پھرتے ہو اس کو پورا اترنا سورة علیہ عمران چپٹر 310 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم بہترین اور بیسٹ امت ہو لیکن اس کی کا کام ہے کہ تم دو چیزوں کے کام کرتے ہو دو کہ برائی سے روکتے اور اچھائی کی تلقین کرتے اس بنیاد پہ تم بیسٹ ہو تمہیں نکالا گیا ہو بھارا گیا تو تم قوم کو کس نیشن ہو بنی اسرائیل کا ہی معاملہ تھا سورة البقرہ چپٹر 2 ورس 47 پڑھ لیں کہ یا بنی اسرائیل لذکرو نعمتی اللہ تی انعمتو علیکم انی فرزلتکم علا لعالمین رہو بنی اسرائیل چلڈون اف اسرائیل remember the favor we bestowed upon thee upon you people and we have chosen you or had chosen above all the nations یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں پک کیا گیا تھا کیوں؟ کیونکہ تم ٹورچ بیرر تھے بیکن you were the beacon for the other people لیکن انہوں نے اس چیز کو ختم کیا اس چیز کو نہ رکھا اپنے معاملات میں یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونو امثالکم سورة محمد چپٹر 47 اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی سنت اگر تم اللہ کے کام احتمال نہیں کرو گے تو اللہ پاک تمہیں بدل دیں گے تبدیل کر دیں گے ایسی قوم سے جو یا تم سے بہتر ہوگی یا تم سے بدتر ہوگی لیکن تمہاری طرح نہیں ہوگی تو بنی اسرائیل کا ایک بلو پرنٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے رسول نے سبجھا دی کیونکہ وہ ماضی کی لوگ ہیں یہ پاسٹ ہے ماضی سے مثال لو یہ تذکیرہ قرآن جو ہے یہ یاد دھیانی کرواتا ہے آپ کو کہ دیکھو جو ماضی میں قوم سمود کے ساتھ ہوا آعاد کے ساتھ ہوا فرعون کے ساتھ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا مختلف معاملات پہ اس سے عبرت سیکھو اس سے کچھ چیز حاصل کرو بیٹھے نہ رہو پروکرسٹینیشن نہ کرو کچھ حاصل کرو اب چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری قوم کو یا اللہ ایسے نہ ختم کری جس رہا آلے اور ثبوت کی قوموں کے ساتھ ہوا کہ ان کی سرسراہت بھی نہ ملی سورہ مریم چپٹر نائنٹین لاس ورس نائنٹی ون نائنٹی ٹو سے آن ورڈ پڑھے قوم اللدہ کے بعد جب اللہ پانا ہے کیا فرمایا کیا آپ کو ان قوموں کی جو لدہ کی قوم تھی ان کی کوئی سرسراہت بھی ملی دیسیمیشن ٹوٹل ڈیسیمیٹ اللہ نے ان کو ان کا نکتہ ہی ختم کر دیا دنیا کی تاریخ میں آج ہمیں کچھ مختلف جگہیں ملتی ہیں جہاں سے ہمیں کوئی چیز لوگ مرے وے باڈیز ہیں سکیلیٹنز ہیں یہ انتھروپولوجسٹ ہو گئے یا پیلینٹولوجسٹ ہو گئے فوسیلز کی جو سٹیڈی کرتے ہیں ہمیں کوئی ہڈیاں نگوٹ کے نکال دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی قومیں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کی سرسراہت بھی ختم کر دی meaning nothing you will find you will be able to find for those people کہاں گے زمین نکل گئی آسمان کھا گیا کہاں گے wherever where did they go historians have no clue whatsoever yes but ان کے پاس کیا ہے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں artifacts اس کی بنیاد پہ assumptions ہوتی ہیں لیکن قوم کدھر ہے نہیں پتا کر رہے کیے بغیر وقت ضائع کیے اب میں topic پر آتا ہوں اور history ہے وہ یہ historical facts بھی کہلیں جو book of Daniels Daniel کی کتابیں ہیں ان کی old testament ہے the book of Exodus exodus کہتے ہی ہے جو بہت بڑا ان کا exodus ہوا تھا اور یہ یہاں سے یہاں migration ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آگے جو ان کا captivity اور Babylonia ہوا تھا اس کا ذکر book اور Daniels میں ہے بائبل میں یہ سارا کیا ہے یہ اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے لیکن ہمارے نبی کی دعا تھی اب اس قوم کو مسلمان قوم کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ لیکن اس کے کچھ درجات پر مسلمان قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے ultimately ان کی جیت رکھی ہے that's the only difference مسلمان سزا لے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا حدیث میں مجود ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو وہن کی حدیث ہے کہ ایسے دستر خوان ہے اس کے پکھانے کی طرح تم لوگ کو لوگ کاف کفار جویں کھائیں گے لیکن جو پیچھے propensities absurdities مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی وہ تو ہے حدیث میں لیکن ultimately مسلمان کا کیا ہے حدف goal اور وہ ہے victory victory ون عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام will come back and امام مہدی who will be from the progeny of امام حسن رضی اللہ عنہ تو تب وہاں سے یہ سارا معاملہ پھر آگے جائے گا لیکن اس سے پہلے جو punishment رسول اللہ سے نے فرما دی وہ بنی اسرائیل سے مشابعت دے دی ہے اب بنی اسرائیل کو دیکھ لیں اور پھر آپ اپنے آپ کو evaluate کر لیں اب کیا ہوگا ایک روایت ہے مختلف آپ کو کتاب ساہ ستہ میں مل جاتی ہے جہاں پھر نبی پاس صلی اللہ علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا کہ بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آتا تھا اور کیونکہ جب ان کی علماء خموش ہو جاتے تھے جب وہ کوئی برائی دیکھتے تو ان کی علماء خموش ہو جاتے تھے اور پھر بہانے تقدیر مسائل کو باتیں بناتے تھے بہانہ اور پھر کتابوں کو ناقص کر دیتے تھے کترے کتابیں ناقص ہیں اور پھر مسائل کو بناتے تھے بہانہ اور کرتے 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 ان کا یہ سٹیج ہو گیا کہ جو حکمران تھے وہی علماء کا دل آپس میں جڑ گیا وہی عوام کا جڑ گیا پھر نبیہ پاس نے فرما اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا دعوت علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم اور ان کی زبانوں سے بلانتے ان کو پڑھوائیں کیوں کیونکہ وہ کیا کرتے تھے برائی دیکھتے روکتے نہیں تھے کترے مسائل کے بہانے ہیں یہ ہو جائے گا چونکہ ایسے ہے چنانچہ ایسے ہو جائے گا ادھر ادھر دھائیں شائیں سے بات دین کو چلاتے تھے پھر حکمت کے پہلو سکھاتے تھے کہ حکمت ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیونکہ ان کا مسئلہ کی یہی ہے کہ ناقص ہے کتاب کسے کھاتی نہیں مومین کو غلامی کے تاریخ وہ تاریخ وہ تاریخ جو قرآن سکھاتا ہے وہ ان کے کتابیں تھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ خراب ہے تو انہوں نے کیا کیا حکمران وہ کرپشن کو سپورٹ کیا ربائز ان کے ربائز جو تھے علماء اور پھر اللہ نے ان کے دل کرکٹ کر دیئے جوڑ دیئے بھیر ٹھیک غلط کے ساتھ اور عوام کے بھی پھر اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا اور ان پر لانتے پڑھوائیں تو یہ آج مسلمان امت کا حال ہونے جا رہا ہے کہ علماء خموش بس لگا حکمت کے نام سے ہر چیز کو دھوکے میں ڈالو حکمت ہے حکمت ہے بہتر ہے شیر کو سکھا دو رمع آہو کہ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ وہ شیر کی شیری کا فسانہ حدر کہ امت مسلمہ جو ہے بس ان کو ہرن کی چار سکھاؤ ہرن کہ جسرا ہرن چلتا ہے رہ گئے رسم آغان روح بلالی نہ رہی رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی آزان دو فائف ٹائم سارا کچھ کرو لیکن روح جو بلال کی تھی وہ اس کی بات مت کرنا وہ روح کیا تھی حضر بلال سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی کانٹریبیشنز دیکھیں اس طرح نہیں بننا ہاں جو وہ عمل کرتے تھے وہ رچول اور رائٹس کرتے تھے بس اس پہ فوکس کرو وہ ہے امپورٹن چیز رہ گئے فلسفے بڑے بڑے فلسفی آگئے اریسٹوٹل پتہ نہیں کیا کیا سیکرٹیز امام غزالی بڑے بڑے فلسفے سنکرز رہ گئے لیکن کیا فلسفے رہ گیا لیکن تلقین غزالی تلقین کدھر ہے انسٹرکشنز آف رائچوسنس کدھر ہے بس یہ ہے سپرفیشل سٹیڈی نبی اپاس نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب ہو جائے گی جب تم لوگ قرآن پڑھو گے ایسے لوگ تم دیکھو کہ جو قرآن پڑھیں گے خلق سے نیچے نہیں جائے گا اور رسم الخط رہ جائے گا یہ خوبصورت مساجد منا دی جائیں گی میں انشاءاللہ پوری ایک سیریز نکالوں گا ٹرائز ڈن ٹریبولیشن آن ڈی میریٹس آف حافظ ابن کثیر رحیم اللہ بدائے والنہائے کی جو کتاب ہے نا ان کی اس پہ انشاءاللہ پورا میں انٹرسپیکشن کر کے انشاءاللہ آپ لوگ انگلیش میں اردو ابتاؤں گا اور ہمارے نبی اپاس رسول انگوی تمام جو پریڈکشنز آف دہ ہیئر آفٹر ہیں یا یوم القیامہ سے پہلے کی جو اشرات السعا علامت القبرہ صغرہ یہ الملحمت العزمہ سے صغرہ پھر دجال آرائیول امام مہدی عیسی ابن مریم یہ سار انشاءاللہ ہم لوگ ایک ڈیٹیل میں میں انگلیش اور اردو میں ان کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا لوگوں کے لئے اور ہم اس کو اپیسوڈ اور سیریز میں انشاءاللہ کنورٹ کریں گا اب چلتے ہیں تاریخی طرف کیوں نبی نے مثال دی دونوں کو حضب النال بن نال اس کی وجہ ہے بنی اسرائیل کو چھڑوایا موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام سے شروع کروں گا اس سے پہلے اگر آپ چلے جانا چاہتے ہیں چلے شروع کریں اسماعیل علیہ السلام سے نوہ علیہ السلام پہ جلے جاتے ہیں نوہ علیہ السلام کے تین بیٹے تھے سلاب کے بعد ہام شام یافظ ہام سے آئے جی آرینز آئے سارے آئے جو وردک ہیں ہندوز ہیں جو ہندوستان میں ایریا میں یہ سارے ہام کی نسلیں ہیں پھر یافظ جو تھے وہ تیسرے بیٹے تھے ان کے گیارویں بچے اور بارویں بچے کا نام یا اجوج وما اجوج تھا اور یہ جو سارے روز کے علاقے سینٹرل ایشیا مائنری ان سب کے علاقوں میں ان کی نسلیں پھیلی سلاب کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو پھر جو شام کے سب سے پہلے تھے شام اس کو سیمیٹک کہتے ہیں ان سے یہ تین مذاہب آئے جوڈائزم کرشنیٹی اور اسلام اور شام کی نسلوں میں سے جو تھے اسماعیل علیہ السلام آئے اسحاق علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام جس کا ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں بہرحال شام کی نسل سے آئے ابراہیم علیہ السلام ان کو فادر پروفٹ کہتے ہیں پروفٹس کیا فادرز آف پروفٹس اب جب وہ آئے تو ان کے آگے دو بچے ہوئے اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام سے آگے پھر بچے مطلب پہلے جس سے آگے مختلف مختلف جو ہے نبی ہے یاقوب علیہ السلام ہے یاقوب علیہ السلام کے آگے بارہ بچے تھے ان کے اندر ایک کا نام یونوس علیہ السلام تھا یوسف علیہ السلام تھا یوسف علیہ السلام ان میں سے آئے پھر اور مختلف یودہ تھے ان کے بھائی وغیرہ وغیرہ اب یودہ سے جو نسلیں پڑی وہ سٹی بن گی جوڈیا ٹھیک ہے جنہوں جا کے وہاں پہ آبادی کر لی جوڈا اور یہ سارا گزر گیا زمانہ گزر گیا زمانہ تو آیا موسی علیہ السلام کا دور بھر اسی دوران جو تھی ایجپشن کے اندر ریور نائل جو تھا جس کو کہتے ہیں ڈیلٹا نائل اس کے اندر ایک عظیم ترین ریاست بن گئی کنگ منیس کی لوور ایجپٹ سے اس نے اٹیک کیا اپر ایجپٹ میپ میں لوور ایجپٹ اوپر ہے یاد رکھئے گا اور نیچے اپر ایجپٹ ہے یہ دو تقسیم تھیں تو جو لوور ایجپٹ تھا اس کے ساتھ آکے ڈیلٹا کا ٹرائنگل لگتا تھا جہاں سے ایریگیشن اور کراپس اور سیویلیزیشن رہتی تھی اسی طرح میسوپٹیمیا کی جو سیویلیزیشن تھی اس کا مطلب ہے ایریا بیٹوین ٹو ریورس میسوپٹیمیا اس کو کہتے ہیں گریک میں تو اسی طرح جو ریور نائل ڈیلٹا تھا جتنے بھی پرانی سیویلیزیشن تھی یاد رکھئے گا وہ اسی جگہ پہ ہوتی جہاں پہ وارٹر سسٹم ریور سسٹم ہو تو یہ ریور نائل کہاں سے لے کے سودان تک نیچے تک جا کے ختم ہوتا ہے تو ریور نائل کہاں سے شروع ہوتا تھا اوپر سے ڈیلٹا سے اب ڈیلٹا سے آیا میڈیٹرینین سے آتے 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 وہ پورا کروس کر کے نیچے تک جاتا تھا تو جو اس نے اٹیک کر کے پوری ایک ریاست قائم کے کنگ منیس نے جہاں سے فیرونیت کا دور سٹارٹ ہوا اب آپ انتازہ کریں کیسی نہ حجار قوم ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑوا کے وہاں سے فیرون کے لشکر جو کنگ منیس کے بعد جو ان کا ایک سلسلہ چڑھا ان کو غلام بنایا کیسے وہاں پہ یہ غلام بن گئے مصر میں اللہ عالم ان کی تاریخ ہنی سے پوچھیں وہاں سے جب یہ غلام بنا کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑوا کے لائے ابھی پہ ماؤنٹ سنائے پہ ادھر لے کر ہی آئے مصر کے دوسرے علاقے پہ ریڈ سی کراس کر کے تو وہاں جا کے شروع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو تم نے تو ہمیں مروا دیا تم سے بیتا تھا فیرون تھا کم از کم ہمیں روٹی تو دیتا تھا تم نے تو ہمیں یہاں پہ لالے لگا دی ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب دے دیا موسیٰ تم جاؤ جا کے جہاد کرو ہم یہی سے بیٹھے ٹس سے مسلی ہو گیا موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے چالیس سال تک اس جنریشن کو اللہ نے سہرائے تین کے اندر زلیل و رسوا کیا یہ ہے نبی کی بات دیریکٹیو آرڈرز کا انکار کرنے کی پنشمنٹ پھر ان کے ایک ہواری تھے صحابی تموسیٰ علیہ السلام کے یوشا بن نون جوشوا د بک آف جوشوا ہے وہاں پہ ان کی سہپرستی پہ جا کے پھر وہاں جا کے یہ لوگ آگے گئے آگے گئے پھر زمانہ بدلتا رہا بدلتا رہا پھر دعوت علیہ السلام تعلوت کا دور آیا تعلوت کے دور میں دعوت علیہ السلام نے جانوت کو قتل کر دیا جو عرب تھا اس دور میں عرب کی مخالف تظہر ہوا ایامل چاہلیہ کفار تھے تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ہدایت دیوی تھی انہوں نے جا کے ختم کیا اور اپنی ایک ریاست جو تھی القدس میں قائم کر لی دعوت علیہ السلام نے یہ ان کا کہلے کہ گولڈن ایرا سٹارٹ ہو گیا جو اب کہلے کہ امت مسلمہ کا ہے اب پنشمنٹس کی باتیں آنے لگی ہیں اور یاد رکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے ہیں نبی کنفیوز نہ کیجئے گا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے انبیاء کافیر میں چودہ سو سال کا فرق عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں یہ ساری ہسٹریوز کے بیچ میں چل رہی ہے مائنر پروفٹس بھی آئے اس کے اندر میجر پروفٹس بھی آئے نبی اپاس نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا تو یہ معاملہ تھا کہ ان کی تو پولیٹیشنز ان کا تب پولیٹیکل معاملہ بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھا اتنی فورچونیٹ قوم تھی کہ نبی سے نبی آتا رہا لیکن ایسے ناحجار کہ ہر نبی کا قتل کر انہوں نے نبیوں کا قتل تک کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کا فتوہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا بہم تم تو نبیوں کا قتل کر دیتے ہو تم لوگ انہیں عام لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے فلسطینی بچاروں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ تو نبیوں کو نہیں چھوڑتے یہ تو ہم بےوقوف ہیں جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں ہے ان یہودیوں کی ان کے مادے کی ہمیں سمجھ نہیں ہے خمیرے کی بارال وہاں سے ان کا گولڈن ایرا سٹارٹ ہوا جس کو یہ خلافت کا دور کہلیں دعوت علیہ السلام کی سرپرستی سے ان کے بیٹے آئے سلمان علیہ السلام حیکل سلمانیہ تعمیر ہو گئے فرس ٹیمپل یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اس اعتبار سے جو تیسرا ٹیمپل جو آنا ہے جو رائز کر رہے ہیں نا وہ جو خنزیر کے کباب کھاتا ہے اس کے ساتھ ملکے جو اس کے جو اس کے جو اسرائیل کا پرائم میریسٹر اس نے ملکے جو پورا انہوں نے یہ جو بھی تھرڈ ٹیمپل اور یروشیلم کو دارو خلافہ بناتی ہے نا اسرائیل کا وہ یہ منورہ کی سرمنیز کر رہے ہیں اور تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کر رہے ہیں اور جو سکہ اٹریبیوٹ انہوں نے بنایا ہے جس میں سائرس ڈا گریٹ اور بیلفور اور ڈانلڈ ٹرمپ ڈالا ہوئے ہیں یہ بھی میں بھی پتاتا ہوں چون ڈالا ہوئے ہیں تو بہرحال وہاں سے جب ان کا گولڈن ایڈرسٹر آ ہوئے تو ہیکلس سلمانیہ تعمیر ہو گئے جس کو اب کہلے ٹیمپل ان کے عبادتگاہ سیناغاغ ہمارے اسلام اس کو مسجد کہا گیا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا اب جب حضر سلمان چلے گئے اس کے بعد ان یہودیوں نے وہی کرتوتیں شروع کر دی مچھا رشانٹی جاؤ سموچے اونٹ نگلی جاؤ غلط فتوے ہر ایک کا دین الگ علماء الگ اور عوام الگ علماء کے کچھ حقوق عوام بچاروں کے ساتھ الگ زیادتیاں اور پھر حکمرانوں کے ساتھ دل جوڑ دینا اور فتووں کے ساتھ زیادتی کرنا فتاوہ پہ جھوٹ بولنا فتووں پہ جہات رکھنا لفظ سے کلام اللہ کے بدلنا یہ ساری کرتوتیں جو ان کو امتحان میں دے تو نہ کیا تو پھر پہلا کوڑا یہ ہے پہلا کوڑا پڑا اشوروں کے ہاتھ سنا خرب بادشاہ تھا سارگون آف اقاد اکھیڈین کنڈم وہاں سے اشوریا یہ سیریا پرانا سیریا تھا جو لیونڈ کا علاقہ میسوپرٹینیا کا جو تھا نا ریورز جو سب سے امپورٹنٹ سیولائزیشن تھی اول سیولائزیشن پہلی وہاں سے شوریوں کے ہاتھ میں اٹیک پڑا کدھر کنڈم آف جوڈیا یہ میں نے بتایا تھا نا یودہ کی نسل سے جو آباد تھے یہودی وہاں پر مزے کر رہے تھے پھر اس نے یرشلم کو سیجھ کیا لیکن یرشلم وہ سیجھ کر نہ سکا مارا ان کو قتل کیا اور قتل کر کے وہی جو اس نے کرنا تھا یہ پہلا عذاب شوریوں کے ہاتھوں پڑا امت مسلمہ کا پہلا عذاب کیا پڑا یہ میں اب کر رہا ہوں جس کو کہتے ہیں نا contemporary history histories کو آپس میں comparison امت مسلمہ کو پہلا کھوڑا کس کی ہاتھ سے پڑا وہ پڑا کس کی ہاتھ سے mongols turks tartars جن کو کہتے ہیں منگولیا وہاں سے جنگیش خان لکھ رہا ہے آرمی اور پہلا کھوڑا مرا کیوں وہی کرتوت جو بنی اسرائیل کر رہی تھی ہم کر رہے تھے کیا فروحی مسائل پہ بیسے ہم ڈیگری تو ڈیگرم مچھر چھانٹ رہے سموچے اونٹ نگلی جاؤ ظلم ہو رہا کچھ نہیں بارحال ہماری بیڈ حرکتیں دی جس کی اللہ نے ہمیں بہت گہری سزا دی چھے لاکھ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو قتل کیا اور ایک دن میں کیا ان کی گردنیں کاٹ کے اس کے پیرمیڈ بنا کے شراب پی بادشاہ نے ان کے اور وہاں پہ بھی یہ ہوا اشوری کنگ اسیریہ کا ظلم جو بادشاہ وہ ظلم کرتا تھا کان کاٹ دیتا تھا ناک کاٹ دیتا زبانے کاٹ دیتا تھا لوگوں کی سکن اتا دیتا ان کو بوائلنگ واتر یا آئل میں پھینک دیتا تھا بچوں کو قتل کر دیتا تھا اتنے ظالم تھے یہ لوگ کہ یہودیوں کی روحیں کام کی تھی ایسا ظلم ان پہ اس بندے نے کنگ اشیر سنیہ قرب نے کیا تھا کہ آپ تاریخ میں پڑا بھیران ہو جائیں گے اس کی دہشتی یہی تھی اور اسی وجہ سے جو جوڈیا کا کنگ تھا نا اس نے اس کے خلاف بولا تھا اور پھر آگے جو ان کے خلاف بولنا چکے سورین کے ظلم تھے تب ہی پھر اس نے آگے اٹیک کیا تھا کنگڈم آف جوڈیا میں سے کہتا تھا تمہاری ہم تمہیں بتاتے ہیں اور یہودیوں کی اپنی کرتوتیں تھیں جس کا سبب بنا کہ ان کو اللہ نے سزا دی جناب یہ سارا معاملہ ہوا کرتے 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 پھر ایک سائٹ اسرائیل کی کنگڈم تھی ایک جوڈیا تھا دوسری طرف اٹیک کیا کس نے کن کے ہاتھ اٹیک ہوا جو کنگ آف بیبیلون تھا نیبو خد نظر بہت فیمس کیریکٹر ہے بہت فیمس رولر ہے نہائیت سٹرونگ اور جو کہتے ہیں نا پاورفل اور فل ملشیا اس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہ جا کے اسپیکٹر آف وار ایسا اٹیک کیا اس نے جا کے اس کے اوپر یروشلپ کے اس نے وہ جو پہلا ٹیمپل تھا تعمیر کیا حضرت سلمان سے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا چورا کر دیا بک آف ڈینیلز میں آپ کو پورا یہ ایونٹ مل جائے گا کینگ آف بیبیلونیا نیبو خد نظر اور اس نے اٹھا کے اس نیبو خد نظر نے اٹھا کے چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اس دن اور چھے لاکھ اور ریوڑ بنا کے اراک لے گیا جس کو کہتے ہیں ان کی تاریخ پڑھیں آپ نیبو خد نظر سے تو ان کو نہایت نفرت ہے دوسری طرف امت مسلمہ کا کیا بنا وہ جو تھے جو ترک سے جنہوں نے اٹیک کیا وہ خود ہی کنورٹ ہو گئے اسلام کی طرف چار ڈینیسٹیز انہوں نے گریٹ کھڑی کر دی ترکے صفاوید ایران چلے گئے ترکے سلجوکی ایجپٹ میں چلے گئے ترکے عثمانیہ ٹرکی میں چلے گئے اور ترکے تیموری ہندوستان میں جنہوں نے مغل ایمپائر کھڑی کر دی اب دوسرا کوڑا پڑا کس پہ جو کوڑا ادھر پڑا وہ کوڑا ادھر بھی پڑا کن کے ہاتھوں سے کلونیلزم وہ بریٹس سبجوگیشن فرنچ آپ کے اوپر وہاں سے آپ کی بوٹیاں کھا رہا ہے اٹیلیانز کھا رہے ہیں ٹچ کھا رہے ہیں پورٹگیز کھا رہے ہیں اور یہ برطانوی حکومتیں کھا رہی ہیں آپ کو یہاں سے کارٹر کو یہاں سے کارٹر ہے یہاں سے کارٹر وہاں سے یہ کوڑا آپ کو دوسرا پڑا ان کو دو دوسرا کڑا کس کا پڑا پڑا جو بیبلونیا کا گریٹ کنگ ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ تو چل رہی ہے آپ آگے چلیں ان کا ایک اچھا دور آیا توبہ کی عزیر علیہ السلام آگے بائبل کے نسخیں جلا دیئے کنگ کو بیبلون ریپینٹ 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 توبہ کرو اللہ کے آگے اور پھر یہ ہے کہ پورا شہر آباد ہو گیا جو آپ کو پتا ہے عزیر علیہ السلام اور جو ڈونکی کا واقعہ ہے میں اس پر جانے چاہتا سو سال گزر کے پورا آباد ہو گیا شہر اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کے ایک اور موقع دی عزیر علیہ السلام نے وہ بائبل کے نسخیں ریوائیو کر دی ہے اور انہوں نے سونے پہ سہاگا ان کو کہا جو عزیر تھی تو خدا کا بیٹا ہے شہر کھوتا ہی کھونچ پانچنوں سارا یہ ان لوگوں کا حال ہے اے میں مثال دے رہا ہوں حضر عزیر علی کی مثال نہیں ان کے ڈونکی کی نہیں کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ان کو بچایا سب کچھ کروایا ان کو ایک راہ دکھائی کوئی اثر نہیں ٹس سے مس نہیں تو اس کے بعد ان کو کہا ازرا دو سن اف گوڈ سورة توبہ چپٹر نائن ویس ٹونٹی نائن میں آتا نہیں اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم خدا کا بیٹا اور عزیرہ روزیر بھی خدا کا بیٹا چلے جناب پھر آگے چلتے رہے چلتے رہے پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی ان کی گریٹ ایک ہسٹری بے کہہ لیں ایک انہدر ڈائنسٹی بنی مقابہ مقابیز اور وہ کس طرح بنی سائرس ڈا گریٹ زلقر نائن جنہوں نے دو مختلف دو بڑے جو ہے نا لینڈز کو جوڑا میسوپوٹیمیا اور میرے اقل دوسرا دوسرا علاقہ تھا جو دو سنگوں والا تھا زلقر نائن انہوں نے آکے جو ہے جوڑا جس کا قرآن اس طرح کہاپ میں واقعہ ہے اور یعجود ماجود کی بھی جو نسلی تھی ان کو بھی قید کیا آپ کہلیں یہ کاکیشیس ماؤنٹینیس رینج ہے یا سینٹرل ایشیا کہاں نال اللہ اللہ حوالم لوگ سٹیکلیٹ کرتے ہیں کاکسس سوری کاکسس ماؤنٹینیس رینج جو جورجیا کنٹری ہے یہ وہ جورجیا جو ہے وہ امریکہ کا سٹیٹ نہیں یہ جورجیا جو کنٹری ہے یورپ میں اور اوپر جو روس کے پہاڑی علاقہ ہے یورپ کے اندر وہ اس جگہ کی بات کرو اس میں کہتے ہیں جو ایک سائٹ پہ کیسپین سی ہے اور دوسری سائٹ پہ بلیک سی اس کے بیچ پہ پوری جو پٹی ہے اس کو یہ بولتے ہیں کہ یہاں شاید جا جوج موجود اللہ حوالہ بارال سائرس ڈگیٹ قائخورس نے پھر ان کو واپس جا کے جنگ کیا کس کے بیبلونیا کنگ کے خلاف اور ان کو واپس جا کے یروشلم واپس دے دیا القدس واپس دے دیا کہ بعض ازار چلو ٹھیک اللہ نے سن لی حرزل کرنین جو تھے علیہ السلام انہوں نے آکے ان کو ایک واپس اسی جگہ ٹھرا دی جہاں سے وہ کہتے ہیں امت مسلمہ کا حال بھی ایسے چلتا رہا چلتا رہا بیچ پہ دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور جب آپ ہسٹریز کو کمپیر کرتے ہیں تو آپ بالکل ہو برو نہیں کر سکتے یہ میکرو مینیجنگ ہو رہی ہے میکرو مینیجنگ کوئی نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی جانتا ہے اصل میں کیا ہے جو ہمارے رسول نے حدیث بھیجی وہ صدقہ ہے انہوں نے سچ فرمایا اب اس کو جوڑ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک سپیکیولیٹیف آئیڈیا تو لے سکتے ہیں نا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہوا لیکن یہ نہیں تو پھر کیا ہوا آپ بتا دیں کس طرح آپ اس حدیث کو کورولیٹ کریں گے ان معاملات کے ساتھ بہرحال تو پھر جب زلقنین آئے تو انہوں نے سائرس دے گریٹ ان کی ہیلپ کی کرتے کرتے انہوں نے آباد کر دیا پھر وہی رسومات شرک بدعات ہوئی غلط فتاواز پھر آیا حضرت حارون کا دور علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سوری حضرت حارون نہیں وہ میں آیت سے مکس کر گیا کیا اختہ حارون نہیں نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا حضرت جو ہیں یحییٰ علیہ السلام کہہ رہا تھا میرے حضرت حارون تو موسیٰ کے یحییٰ علیہ السلام کا دور آیا اور حضرت حارون بنی اسرائیل کے پہلے امام بھی تھے یاد رکھنا ان کی نسبت طبیعہ قرآن موسیٰ مریم ہے وہ بھی ٹاپک نہیں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس وقت تیسرا اٹیک کیا کس نے رومیوں نے پہلا اٹیک سوری دوسرا اٹیک بیبلونین اکیڈینز اور تیسرا اٹیک کس نے رومنز نے کیا یہاں سے ان کا دور ختم ہو گیا اب رومنز جو ای جو ویس سے آئے انہوں نے اٹیک کر دیا لیونٹ کے اوپر حکومت قائم کر لی سیزر بیٹھا باتا روم میں پونٹیس پائلٹ جو امپیرر تھا وہ جو اس نے بنایا یروشلم کا بسلہہم کا وہ ادر بٹھا دیا یہ وہ دور تھا جو ایسا ابن مریم کا دور تھا سیدھی میں آپ کو ٹائم لائن حدیث سننا جو ہے نا پڑی ہوئی ہے اسرائیل کی ہسٹری بیبلیکل سے پونٹی بیوز سے لے کے ایکیڈیمک رائٹر سے مارٹن گلبرٹ بہت زبردست ہسٹورین آپ اس کی پڑے اسرائیل کی ہسٹری آپ کو بڑی چیزوں کا پتہ چلے گا اچھا تو پھر وہاں سے جب یہ آئے تو پھر وہاں پہ حضر عیسیٰ وہی کرتوت ہیں حضر یحییٰ کو کیا کیا شہید کر دیا گرزن کاٹ کے تشتری میں رکھ دی حضر عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبیوں کے قتل کرتے وہی وہی کرتوت وہی گتب پھر آخری کوڑا پرا کس سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے نزدیک مار دیا اندازہ کریں آپ کیسی نہاجار قوم تھی انہوں نے عیسیٰ ابنے مریم کو بھی قتل کر دیا اپنے نزدیک mark my words ہمارے نزدی وما قتلوہ وما سلبوہ ولیکن شبیالعوم نہ ان کو قتل کیا گیا کسی طریقے سے بھی نہ سلیپ پہ چڑے ایک لمحے بھی لیکن اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ تبارہ آئیں گے نہ طبعی موت مرے نہ کسی قسم کا ان کو بروز بھی آیا ٹھیک ہوگی جناب اب جب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن ان کے نزدیک تو انہیں نمار دیا بے شک وہ اٹیمٹ مرڈر تھا لیکن ان کی انٹینشن لاؤں میں ہوتا ہے تو اللہ پاک نے ان کو پھر ایک اور آخری کوڑا مارا جس کے بعد ان کا دور انتشار شروع ہو گیا ڈائیسپورا وہ کوڑا کیا آیا وہ جو تھا سوری ٹائٹس رومن ایمپیرر اس نے سیج آف یروشلم کہتا اس نے کہا یروشلم نپو بس پورت ہو گیا انہیں چھڑنا ہی نہیں یروشلم نپ دیا پکڑ لیا اور اس نے وہ جو ٹیمپل تعمیر ہوا تھا دوسری بار سائرس دا گریٹ ذلقر نین کے دور میں اس کی دیوار اس نے توڑ دی جو آج آپ کو ویلنگ وال کے صورت میں نظر آتی ہے یروشلم میں جہاں یہودی پرچیاں ڈالتا ہے کہ دجال آئے گا اور ان کی مدد کرے گا یہ ہے وہ ویلنگ وال جو آج انہوں نے لے لی ہے دوبارہ سے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا دوسرا پہلے ٹیمپل سلمان اسلام نے بنایا کس نے توڑا نبو خد نظر رہے دوسرا ٹیمپل تعمیر دوبارہ کیا سائرس دا گریٹ کائی خورس جو سسنی دیمپار کے بادشاہ تے ذلقر نین انہوں نے کیا تعمیر اور دوسری دفعہ جو دوسرا توڑا ٹائٹس رومن ایمپیر تیتوس اس نے آکے توڑ دیا اب وہ ٹوٹا آیا ہے آج تک اس کے بعد ستر عیسویں کے بعد ٹائٹس نے ان سب کو ٹھوڑا مارا اور کہا یہاں سے دفعہ ہو جاؤ گیٹ لاس یورپ چلے جاؤ مدینہ چلے جاؤ عرب یورپ میں چلے جاؤ فلانی جگہ چلے جاؤ لیکن یروش علم کے اندر القدس کے اندر تمہاری کوئی جگہ نہیں بائبل کے نسخے پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا اور یہ سارے پھیل گئے مدینہ میں آگئے مسلمانوں کی اس کے اوپر پناہ لینا شروع کر دی بات نہیں بات نہیں جب چھے سو صاحبہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سمام نبیوں سے افضل وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ انہیں نے آنکے کہا آجو پناہ لو اور انہوں نے نبی کے ساتھ بھی دھوکہ دیا تین دشمن چار دشمن تھے رسول اللہ کے مکہ کے اندر کفار مکہ مدینہ میں گئے منافق مدینہ یہود و نصارہ چار مسلسل ٹورچر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے تبی تو خائبر میں جب ٹریٹی بروک ہوئی ٹریٹی کو انہوں نے تو جیپورڈائز کی انہوں نے کہا نکال دو ان کو جزیرت العرب سے نبی کا تو یہاں تک حکم ہے کہ جزیرت العرب میں بھی یہود و نصارہ نہیں رہ سکتے آج تو پولٹیکل کونفرکٹ آف انٹرسٹ میں اس کو اگنور کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں مکہ مدینہ جو ہے کرشن نہیں جا سکتا ماف کرنا جزیرت العرب میں بھی نہیں انٹر ہو سکتا حضر رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بارن اب لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سوچوں میں چلے گئے ہیں اس میں بھی علماء کی رائے ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا بارن مکہ مدینہ میں تو اچھا جماع ہے سوری کہ یہ نہیں آ سکتے تو یہاں سے ان کو جو کوڑا پر اب مسلمان کا یہ جو آخری کوڑا ہے یہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے اور یہ ہمیں پتہ کیا الملحمت العزماء the great war will erupt desolation of مدینہ when the great war will erupt you will go back to کونسٹینٹینوپل کونسٹینٹینوپل کے بعد you will see that the jale have arrived یہ جو دجال کے اب انڈ میں مسلمانوں کا جو قتل ہونا ہے عام ظلم ہونا امام مہدی سے آنے سے پہلے یہ ہے وہ تیسرا کوڑا میرے نزدیک جو امت میں مسلمہ پہ اب پڑھنے والا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ تھا میں نے جو آج آپ لوگوں کمپیر کروایا ہے تو وہاں سے پھر کتنے سال اب اندازہ کر لے since 1970-80 up to 1948 belfort declaration the second یہودی کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا دنیا میں رہنے کا یہ گھٹوز میں رہتے تھے سلمز میں رہتے تھے اور انہوں نے سارا کچھ حاصل کیا عثمانی خلافت گرائی world war one کے بعد in the span of four years مختلف مختلف جو ہیں لوگوں کو دھوکے دی عربوں کو دھوکے دی عربوں کو خواب دکھائے کہ تم تو عرب ہوئے یہ ترکس ہیں تم بارہ المس میں جائے چاہتا کرتے کرتے ہیں توڑ دی ترک ہے نادان خلافت کی قبع ساگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی آیاری بھی دیکھ اس کو deliberately توڑا گیا تاکہ یہ آباد ہو جائیں آباد ہو جائیں اور یہ آباد ہوئے کرتے کرتے پہلا بلفور ہوا روتشائلز آئے لینڈز فریدہ یہودیوں نے ان سے کرتے 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 پھر دوبارہ دو رہا ہے سیکنڈ پلفور میں آٹھ مینٹ میں یونائٹیڈ نیشنز نے اسرائیل کو ایک بلک تنظر سووین سٹیٹ کنسیڈر کر دیا اور اس کے بعد سے لے کہ آج تک کونفلکٹ میں ہیں اور اب یروشلم بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا وہ یروشلم جو صلاح الدین عیوبرہیم اللہ خون بہا کے حاصل کیا تھا اور وہ اس قربانیہ دیکھے حاصل کیا تھا اس کے بعد سے لے کہ کتنے سال تک یروشلم نہیں کسی کے ہاتھ میں آ ایک سگنیچر سے خنزیر کے کباب کھانے والے کہ وہ گیا اور یہ اب پتہ چلا وہ سکھے میں کیوں ہیں وہ تین لوگ سائرس ڈگریڈ یہودیوں کو واپس لائے تھے ذلقرنین اسلام کے لئے لائے تھے لیکن ان کا مقصد کوئی اور تھا اور واپس ان کو ہیکلر سلمانی تعمیر کیا اس لئے ان کا نام سکھے پہ ان کا چہرہ بناتے ہیں یہ لوگ جس کو ایمبلیم کہتے ہیں اور دوسرا جو بلفور ڈیکلریشن بلفور وہ تھا پرائم منسٹر تھا انگلینڈ کا جس نے ان کو سائن کروایا تھا کہ تم اب یہاں پہ آ سکتے ہو آباد ہو سکتے ہو مینڈیٹ بیٹش مینڈیٹ تھا وہ اور فرنچ کے ساتھ ملکہ انہوں نے کیا وہ دوسری تصویر تیسری ڈانلڈ ٹرمپ کی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ان کو یروشلم دیا جس کی ویسے وہ اپنے دجال اور تھرڈ ٹیمپل کا آغاز شروع کر چکے ہیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین